بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب خدیجہ کھانا لے جا رہی ہیں پہاڑی پہ خود جا رہی ہیں اس زمانے میں آج تلے چلے بہت آسان ہو گیا وہ تو نشان بن گئے ہیں انسان فوراں جب گاڑیوں میں جاتے لوگ باہر وہاں سرور کائنات مکہ سے باہر چلے جاتے اور جناب خدیجہ وہاں پہنچتی معلوم تھا یہاں تک مہرخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات بالکل جیسے گم ہو گئے مل ہی نہیں رہے تو جناب ابو طالب کو ایک مرتبہ پریشانی لاحق ہوئی اور بہت زیادہ پریشان ہونے لگے تو فوراں اپنے خاندان کے اپنے قبیلے کے جوانوں سے کہا کہ تلواریں اپنی اباؤں میں چھپالو میرے ساتھ چلو اور آنے کے بعد ابو صفیان سے کہا ابو صفیان اگر میرے بھتیجے کو کچھ ہوا تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمام کے تمام قریش کے سرداروں کے سرقلم کروا دوں تم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا خبردار میرے بھتیجے کو نقصان نہ پہنچانا اور پھر اشارہ کیا جوانوں سے کہ بتاؤ سب کے سب کھڑے ہو تو سب جوانوں نے ایک مرتبہ تلوارے کھیچی کہا کہ ہمیں حضرت ابو طالب نے حکم دیا تھا کہ اگر کوئی سردار گساخی کرے اور میرے بھتیجے کے مارنے میں حصے کا اگر کوئی دعویٰ کرے تو اس کا وہیں سرقلم کر دینا ایزانہ گرامی کوئی اور ایسا انسان دکھائی ہے جسے محمد مصفحہ سے اتنی محبت ہو جو اتنا عاشق ہو کہ جو جان لینے اور جان دینے کے لئے تیار ہو رسول خدا کے بھئی سیادہ تو بڑی بات نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں محبت کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ انسان کسی کی محبت میں جان دینے کے لئے تیار ہو یا اس کی محبت میں کسی دوسرے کی جان لینے کے لئے تیار یہی ہے اور سب سے بڑا کرائیٹیریہ کہتے ہیں عشق و محبت کا بکل کا آدمی کہ کہ میں اپنی جان قربان کر دوں گا آپ کے خاطر یہ جناب ابو طالب کا مقام ہے کہ آپ بار بار سرور کائنات سے کہتے تھے میں اپنی جان آپ پہ قربان کر سکتا ہوں اور نہ صرف کہتے تھے بلکہ کر کے دکھانے کے لئے تیار تھے اور ایسا کیا سردار تھے شیب بی طالب میں جا کے رہے